موسیقی 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 حافظ حامد رضا نے وزیر تعمیرات ایامہ چودریزر صادق سے ملاقات کی اور انہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارک بات دی وزیر آزم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی سے انسپیکٹر جنرل پولیس سحیل حبیب تاجک کی ملاقات انسپیکٹر جنرل پولیس نے وزیر آزم کا امن و امان کی مجموع صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی وزیر آزم آزاد کشمیر نے کہا کہ آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے وزیر آزم نے حالیہ بارشن بریف باری کے دوران پولیس اور انتظامی کی جانب سے برپور اقدامات کو سراحتے ہوئے کہا کہ کرونا وبا کے پیل حالیہ بارشنس میں دیگر آفات میں آزاد کشمیر پولیس نے احسن انداز میں اپنی ذمہ داریاں دبھائیں آزاد کشمیر کی سیکرٹری اطلاعات اور آئی ٹی محترمہ مدد شہزاد کی زیر صدارت یوم یک جہتی کشمیر کے انتظامات کے حوالے سے تقریبات کمیٹی آزاد جمعہ کشمیر کی سب کمیٹی کا اچلاس انتظامات کا جائزہ لیا گیا یوم یک جہتی کشمیر کے سلسلے میں جامعات کشمیر کلچرل اکیڈمی سیاحت اطلاعات کشمیر لیبریشن سیل اور دیگر متعلقہ محکمہ جات مل کر مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی مظالی مسئلہ کشمیر اور کشمیری ثقافت اور کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پرگرامات کا انعقاد کریں گے آزاد کشمیر کی تمام جامعات میں مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی بربریت کے خلاف دستقتی مہم شروع کر دی جائے گی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات اور چیئر پرسن تقریبات سب کمیٹی محترمہ مدد شہزاد نے کہا کہ یوم یک جہتی کشمیر پاکستان اور کشمیریوں کے لازوار رشتے اور پاکستانی قوم کے جانب سے کشمیریوں کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ کا اصحار ہے انہوں نے ہدایت کی کہ تمام انتظامات کو تیس جنوری سے پہلے حتمی شکل دی جائے مشیر برائی سنت و تجارت چودری مقبول احمد نے کہا ہے کہ حکومت سنتی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا نہیں ہے حکومت سنتکاروں کے مسائل سے باہوبی آگاہ ہے اور ان کے مسائل کو وزیراعظم آزاد کشمیر کے نوٹس میں لائیں گے دور امیرپور کے دوران محکمہ سنت و تجارت میں منقضہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چودری مقبول احمد نے کہا کہ ریاض ٹیم و عشق کی بہتری کے لیے سنت و تجارت کو مضبوط بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے ڈائریکٹر جنرل اطلاق چیئرمن ڈیکلیریشن کمیٹی راجہ آزاد اقبال کی زیر ستارت مرکزی ڈیکلیریشن کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں ایک ہفت روزہ ایک ماہی مینکل جنرل اور دو پرنٹنگ پریس کو ڈیکلیریشن کی اجرائیگی کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں ڈائریکٹر اطلاق راجہ امجد حسین منحاس میمبرانی ڈیکلیریشن کمیٹی الطاف حمید راو، پورا تلین شبیر اور راجہ سحیل خان نے شرکت کی سیکریٹری جمہو کشمیر لیبریشن سیل ایجاز حسین لون نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں کی جدوجہدے آزادی کے قومی کاؤز کو ہر سطح پر معصر طور پر اوجاگر کرنے کے لیے ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں فرض شناسی کے ساتھ ادا کرنا ہوں گی میڈیا کو بھی اس مسئلے اور بدلتے ہوئے حالات میں کشمیر کی صورتحال کو اولین ترجیح دے کر مزید بہتر انداز میں اوجاگر کرنا چاہیے نظامت تعلقات ایامہ کے پریس کانفرنس ہال میں میڈیا نمائندگان کو بریفنگ دیتے ہوئے سیکریٹری جمہو کشمیر لیبریشن سیل نے کہا کہ 26 جنوری کو ہندوستان کے نام نہاج یوم جمہوریہ کے موقع پر کشمیری بھرپور انداز میں یوم سیاں منائیں گے ستر سال سے زائد عرصے سے کشمیری اپنے حق کے خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں اس جنگ میں میڈیا کا اہم رول ہے میڈیا نے ہمیشہ مشکل حالات میں بھی کشمیر کاؤز کے لیے کام کیا ہے اور آئندہ کے لیے بھی ان سے ہماری بڑی توقعات ہیں آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 260 افراد بھی کرونا وائرس کی تصدیق 149 کا تعلق مزفراباد 21 کا تعلق جیلم بیلی 4 کا نیلم 22 کا تعلق پونچ 1 کا تعلق باغ 26 کا تعلق صد نوتی 21 کا میڈ پور 6 کا بھمبر اور 20 کا کوٹ لی سے ہے کرونا جان لیوا اور محلک وائرس جس سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل کیجئے اور ویکسینیشن کروائیے